اسلام علیکم آپ دیکھنے سی ٹی پاکستان اور میں ہوں محمد اسامہ اور میں ساتھ ہیں علی رضا آج ہم لوگ بات کر رہے ہیں پاکستان ورسس انگلینڈ فرس ٹی ٹوئنٹی کی حوالے سے دیکھیں نو ڈاؤٹ پاکستان نے اچھا پرفارم کیا لیکن میرے خیال سے پاکستان نے بیس سے پچیس رنز کم کی ہیں کیونکہ جس طریقے سے پچ بیہیو کر رہا تھا وہ بیٹنگ بیچ تھا تو پاکستان کو زیادہ سکور کرنا چاہیے تھے کیا کہنا چاہیں گے آپ کے کس طریقے سے پرفارم کیا لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیم اوپری مدان میں اچھی چینجنگز کچھ کی اور کچھ بس یہ ہے کہ ٹیم تو صحیح تھی جس میں محمد عزوان بابا عظم مسید اکیسر کپتان حیدر علی شان مقصود افتخاہ ایمر محمد نوال پھر دلشاہ بابا عظم نے اپنی زندی چھوڑی دیکھیں وہی بات میں کہنا چاہوں گا کہ بابا عظم میں ایک بار پھر فلوپ ہو گئے آپ اوپننگ کیوں کر رہے ہیں سر جا آپ فیل ہو رہے ہیں مسلسل فیل ہو رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کیا ون ڈاؤن کھلیں بلکل اچھی بات کہی بلکل اچھی بات کہی آپ نے کیونکہ ایدھا کے اوپننگ اسٹینڈ جو ہے ہمارا وہ مسلسل فلوپ ہوتا جا رہا ہے تو ایدھا اوپنر شان مصود کی ماشاء اللہ پرفارمس بہت اچھی ہے ڈومیسٹک میں جس طرح اس نے پرفارم کیا ہے تو اس کے بہت اچھی پرفارمس ہے تو اسے ایدھا اوپنر اکھلانا چاہیے اس کو اپنے چاہیے جو جو کہ بنتا بھی جس نمبر پر ہونا تو آپ پہلے اس کو اسمائیں اس نمبر پر اگر نہیں آتا وہ سیڈ ہوتے تو پھر ان کو نیچے لکھیں آپ بھی دیکھیں کہ کچھ دیشاہ نے پھر کچھ نہیں گیا سات بولوں میں پانچ سن کوئی پانڈ بھی نہیں گئے ٹھیک ہے افتخار انہوں نے اچھا کھیلائے دین چھتکے مار انہوں نے سفتہ بولوں مٹھائی سن بنائے لیکن میں اس میں یہ کہوں گا دیکھیں آپ بات کر رہے ہیں پاکستان کی پرفارمنس کی تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر محمد رضوان وکیٹ پہ نہ رکھتے تو سکور کیا ہوتا سر محمد رضوان کے علاوہ کون ہے جس نے سکور کی ہے تو اس چیز کو ہمیں دیکھنا چاہیے بابرہ تم کو خود دیکھنا چاہیے کہ یار جب اتنا ریسپونس آ رہا ہے آپ کے منیجمنٹ اور ملک پاکستان سے جو عوام ہیں مسلسل ہر کو یہ کہہ رہا ہے اور سینئر کرکٹر ہیں ان کا بھی یہ کہنا یہ تفسر ہے کہ دیکھیں بابر کو ایزا ون ڈاؤن کھیلنا چاہیے اب ان کو چاہیے دیکھیں ان کے خلاف جو نا ان کے اپنا ڈیس میں ان کا ایک وہ ہے ہمارے سوٹر پیگر سینئر کرکٹر فارمر کرکٹر ہشار دی بلو کے کراپ چکنگ ہیں وہ بھی رہ چکے ہیں کوچ بھی رہ چکے ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے اس راموائی کہ بابر آزم کسی کی سنتے نہیں ہیں مجھے خود دیکھیں یہ ایسا لگ رہا ہے بالکل اب پتہ جا اب بابر آزم جو نا پرفارمنس کے نہیں ہو رہی نا تو وہ ایکسپوز ہو رہے دیکھیں سر آپ نمبر ون بیٹھ رہے ہیں نو ڈاوٹ لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ جو چیلنجز مل رہے ہیں آپ ان کو ایکسپٹ کریں سر یہ بھی آپ کے لئے ایک چیلنج ہے کہ آپ ایدھا اپنا اپنا پرفارمنس نہیں کر رہے تو آپ کو چاہیے کہ ون ڈاؤن پر آج ہیں کوئی ڈیسیو نہیں ہے سر وہ بھی تو پوزیشن ہے وہاں بھی تو کھیل لیں جائز بات ہے اب بابر بھائی کہ وہ بہت بات ہوئی ہے ہم آتے ہیں کہ یہ اوڑا پرفارمنس پر آپ ہی رہیں اچھا شارٹ نو ڈا ٹھیک ہے لیکن ورس اپکی ایٹ بس ہے یہ اتنی بڑی آپ کے سامنے ٹیم کھڑی گئی ہے سر میرے خیال سے پاکستان کو کم از کم ایک سو نوے یا دو سو کے قریب سکر کرنا تھا تو میرے رہے سے اسامہ یہ بنتا تھا کہ یہ دو منٹر تو جائیں گے ڈیفنیٹلی جانا چاہیے تھا سر جس طرح سے آپ کا سٹارٹ تھا جانا چاہیے تھا میں خود حیران ہو رہا ہوں کہ پاکستان کیسکور کیا ہے ٹوٹل میرے سمجھ سے تو بات ہے سیٹری ایٹ ریزوان نے کھنا ہے بابا آدم تیس ہیڈا علی اپنا گیارہ تیرہ بے کوئی اتنی خاص پرفارمس نہیں ہے کسی کی مطلب ایسی خاص پرفارمس نہیں جس پر ہم بات کر سکیں یا اسے اپریشیئیٹ کر سکیں نو ڈاوٹ محمد ریزوان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اچھا کیا ہے ان کی ٹیم کے باہر میں بیٹن کے باہر میں بتائیں انگلین آدم نے بیٹن کیا جی جی صرف دیکھیں بلکل بلکل میں آپ کو بتانا چاہوں گا دیکھیں فلپس آلٹ ہے انہوں نے دس گیندے کھیلے اور دس رنڈ سکور کی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ایلیکس ایل نے چالیس بولوں پر ترپر رنڈ سکور کی ہے ماشاءاللہ بڑی اچھی پرفارمس سے اس نے جس طریقے سے ایک پارٹنرشیف بلڈ اپ کی تو اپریشیئیٹ کرنا چاہیے کیونکہ وہاں اگر وہ آؤٹ ہو جاتے نا تو میچ میچ کا نتیجہ کچھ اور ہی ہوتا ٹھیک ہے سر اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈیویڈ ملان جنہوں نے پندرہ بولوں پر بیس رنڈ کی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ بینڈکٹ سترہ گیندہ پر اکیس رنڈ کے آؤٹ ہو ہے ہیری بروک پچیس گیندے پیالیس رنڈ کیا ایک کمال کی نہیں سر یہاں پہ ایک اس نے پارٹنرشیف بلڈ اپ کی سر ان کا نام ہے ہیری بروک ہیری بروک نہیں نہیں ہیری بروک ای تنک یہ پشاور دلمی کی جانرس بھی کھیلتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنا چاہچی کو انہوں نے اپنا ہومگارڈ سمجھ کے دھویا بہت دھویا بہت دھویا بہت دھویا اس کے علاوہ کپتان تھے مہین علی جنہوں نے نو بول لے کھیلی اور سات رنڈ سکور کیے تو بڑا یہ اچھا میچ رہا چار گندے پہلے جیت چکی ہے لیکن ایک تو سر کیسے سر آپ کی پرفارمیس چینی تو کیسے آپ مجھ پسنے کا بولیں جب آپ کی کچھ پرفارمیس چینی ہے تو آپ بولیں مجھ پسنے کا بولیں تو سر سوری تُسے اب آئیں جب بولنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں نصیب شاہ چار میں فورٹی ون محمد نواز چار میں بیس کھولی کیلی شاہ نواز زھانی تین کوئنٹ ٹو ٹھیک ہے ٹھارٹی ایٹ ونس ایک ویگٹ ہاری سروف چار تیس ایک ویگٹ اسمان ٹاندی چار چھتیس سر دیکھیں وکی ٹیکر کوئی بولر ہمارے پاس ہے نہیں شاہن 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 نہیں کھلا جا رہا اس کے علاوہ کلیں گے انشاءاللہ وہ لیکن میں بات کرنا چاہوں گا نسیم شاہ کی جس طریقے سے ان سے توقع توقع تھی تو آج تینک وہ ہماری توقعات پر پورے نہیں اترے فیر کوئی ایشو نہیں ہے ایک میچ ہے چلتا ہے لیکن شاہنہ مزدانی ہاری سروف آپ کیا کر رہے ہیں سارا کام اگر نسیم شاہ کا ہے تو آپ باہر بیٹھ جائے نا سر کوئی مسئلہ نہیں وہ بچہ ہے پرفارم کرے گا کبھی نہیں کرے گا کوئی مسئلہ ہے اس چیز کو ہم سر رہا لیں گے لیکن سر آپ کا کیا کام ہے یہ مجھے بتائیں تو یہ بات میں سمجھ سے بارے اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے خاص طور پر ہاری سروف کے بارے میں اپچھے ٹو 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 باقی ہیں دیکھیں جو پہلا میچ ہوتا ہے نا جو بھی ٹیم جی جائے نا وہ تھوڑی ریلیکس ہو جاتی ہے پہلا تم جیتے ہونا ہے لیکن جو ہیں میں ان کی ایک آنگا دھوارا ریپیٹ دھوارا بھی ان کی جو پرفارموس ہے نا وہ بہت بھولی تھی ابھی ازمان نے بھی کچھ بیس کانفرنس کا اس نے بھی بولا ہے کہ پہلا میچ تھا یا پہلا میچ ہو تو آپ اپنے مل کے او برخصور پیانے شہر کراچی میں کھیل لیو آپ اچھا دیکھو سر پہلا میچ ہو یا آخری میچ ہو آئی ٹھنگ سٹارٹ اگر جب آپ کا اچھا ہوگا نا تو آپ کے اندر کانفیڈنس بلڈ اپ ہوگا پھر آپ کی ٹیم اچھا پرفارم کریں گے آپ کے لڑکے اچھا پرفارم کریں گے اگر آپ پہلے میچ میں سٹارٹ یہ اچھا لیتے ہیں تو آپ کو سٹارٹ اچھا لینا چاہیتا ہے میرے خیال سے چلیں آپ ٹھیک ہے دیکھتے ہیں آگے دوسرا ٹی ٹوینٹی ہے ہم انشاءاللہ اس میں بھی بیٹھیں گے اس میں بھی اسی طریقے سے بات کریں گے ایسے ٹی پاکستان کو لائک سبسکرائب ضرور کریں گے اسی کے ساتھ میں ہمیں جا کر مجھے اب حمد اسامہ کو اللہ حافظ انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں ٹھیک ہے میرے خیال سے ملتے ہیں